فیملی مقدمات کے حوالے سے بہت ہی سینسٹیو ٹاپک اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ بیوی زنا کے ارتکاب کرے یا کسی ناجائز دیلیشنشپ میں کسی کے ساتھ شامل ہو تو ایسی صورت میں شوہر کے پاس کیا ریمیڈی ہے وہ کوٹ جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے تو اس حوالے سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنا مائنڈ بڑا کلیر کر لینا چاہیے لاز کے حوالے سے جہاں تک بیوی کے علاوہ میں بات کرو کسی بھی جنرل کوئی شخص ہے کوئی مرد ہے یا عورت ہے بے شک اس کے خلاف اگر اس نے کوئی زنا کے ارتکاب کیا ہے کیس فائل ہو سکتا ہے عدالت میں لیکن یہ یاد رکھیں کہ ثبوت ہونے کے بعد باوجود تمام تر ثبوت ہونے کے باوجود حتیٰ کہ وہ شخص خود بھی ایڈمیٹ کرے کہ اس نے یہ کام کیا ہے اگر وہ زنا کے ارتکاب کیا ہے اس کے باوجود ویٹنسز کا ایویڈنس پروڈیوز کرنے کا جو طریقے کار ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ کبھی بھی جو کمپلیننٹ ہے اس کریٹیریا کو میٹ ہی نہیں کر پائے گا جب میٹ ہی نہیں کر پائے گا تو وہ سمجھیں ایک قسم کا سزا نہ ہونا ہی ہے اور یہی سمجھا جائے گا کہ وہ پھر اس حوالے سے کوئی سزا ہے ہی نہیں جب وہ دلوائی نہیں سکتا اب آج ہیں بی بی کے کیس میں بی بی کے کیس میں کیا ہے کہ بی بی جب کوئی اس طرح کی حرام ریلیشنشپ میں شامل ہوتی ہے اور بڑے درہلے سے بتا رہی ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ ریلیشن ہے اور وہ شوہر کو زج کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے بھی ایکشپٹ کر لیتی ہے بڑے حرام سے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ قانونی نظام اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا شوہر کو زج کرتی ہے اس کے پاس ثبوت اور بھی ثبوت ہوتے ہیں اس کے باوجود اگر شوہر جو ہے اس کے خلاف زنا کی تعمت لگا رہا ہے زنا کا ازام لگا رہا ہے تو عدالت میں ایک پرسیجر ہے جس کو کہتے ہیں لیان کا پرسیجر اس لیان کی کاروائی کے دوران کیا ہوتا ہے کہ میاں اور بی بی کو جو ہے وہ ایک کے کر کے جو ہے وہ قسم اٹھانی پڑتی ہے کہ ان کا موقع ٹھیک ہے اور جو دوسرا بندہ جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اب انہوں نے قسم اٹھا لی اس کا انڈ کیا قسم اٹھانے کے بعد عدالت کیا کرتی ہے تنسیق نکاح کا حکم جاری کر دیتی ہے دونوں اپنے اپنے گھر کوئی نتیجہ نہیں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کاروائی کے دوران بی بی خود تسلیم کر لے کہ اس نے زنا کرتا کام کی ہے ناجائز ریلیشنشپ کر کے کسی کے ساتھ اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا عدالت تنسیق نکاح کا حکم کر دی دونوں اپنے اپنے گھر پھر اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا کیس ہوتا ہے کہ کوئی ناجائز بچہ بی 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 بقیدہ جنم دے دیتی ہے اور شوہر اس سے انکاری ہونا چاہ رہا ہے انکاری ہو رہا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے چاہتا ہے تو پہلی تو شرط یہ کہ اس میں کچھ مقصود دین ہے کہ جی وہ اتنے دنوں کے اندر اندر جائے فوری طور پر جائے وہ عدالت کو اپروچ کرے اگر وہ اس کی بیویلدیہ سے انکار کر رہا ہے تو اب ہوتا کہ کہ بچہ پیدا ہوا بچہ پیدا ہونے کے چند ماہ ویٹ کیا اس کے بعد جا کے عدالت میں کیس کر دیا کہ جناب یہ تو اس کا بچہ ہے یہ جناب اس کے خرچے ادا کرے اب شوہر کے پاس ثبوت بھی ہے بے شک اس کے باوجود وہ عدالت میں جا کے کیس کرتا ہے ابھی بیچے گا ڈی این اے کروالو تو ڈی این اے کی اجازت تو کسی صورت نہیں ملتی اور ویسے بھی جو پاکستان میں جو قانون شہادت ہے وہ تو یلاؤ کرتا ہے کہ جو ایک عورت ہے طلاق کے بعد دو سال تک اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ آئے اور جو ہے نا کہ جو بچہ اس کے پاس پیدا ہوگا وہ جائز بچہ ہی تصور ہوگا اور وہ جو اس کا سابقہ شہر ہے جیسے اس کو طلاق دی ہے جس سے اس کی علیت کی ہوئی ہے وہ اس کے ہی کھاتے فٹ ہوگا اور وہی ایک عام بچے کی باپ کی حیثیت سے جیسے سب بچوں کے باپ کرتے ہیں وہ تمام اخراجات کی ذمہ داری اس کی ہے وہ بچہ اسی کا تصور ہوگا نہیں دے گا تو جیل بیچا جائے گا اس کے بعد اگر وہ پروف میں نے کہا کہ وہ پروف کر بھی دیتا ہے تو کیا نتیجہ ہے اور اس کا پروف لیان کی کاروائی کے لیے کہا جائے گا اگر وہ وقت پر پہنچ بھی جاتا ہے عدالت میں جا کے اس کے پاس سارے پروف ہوتے دیں تو عدالت کیا کہے گی کہ جاؤ بھی لیان کی کاروائی کے لیے نجوع کرو متعلقہ عدالت سے تو لیان کی کاروائی میں کیا ہوگا وہی کچھ ہوگا جو میں نے پہلے بتا دیا کہ پروو ہے بھی اس کے پاس پھر بھی کچھ نہیں ہوگا دونوں میں لحظ بھی ہو جائے گی تو یہ حقائق ہیں جو لوگوں کو سمجھنے چاہیے اور لوگوں کی سوچ جو بنی ہوئی ہے آج کل سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہے بیویاں تو خود تصریم بھی کر رہی ہوتی ہیں جن کیسز کے اندر اور کہ وہ جناب ان ثبوتوں کو لے کر جائیں گے اور وہ عدالت سے صدا کریں گے کہ بھی وہ دی اینے ٹیسٹ آلاو کر لیے جائے ابھی پتہ چل جائے گا کیا کچھ ہے تو دی اینے ٹیسٹ آلاو کی جائے ہی نہیں جائے گا اس کی تو اجازت ملے گی ہی نہیں تو جس طرح مرضی گھوم پھر لیں جس مرضی چوک سے گھوم پھر آئیں ہونا یہی کچھ ہی ہے اور وہ بچہ اس طرح شہر کے کھاتے پڑے گا اور جناب اس کو سارے اس کی خراجات ہیں اس کی بلوگت تک وہ ادا کرنے پڑیں گے اب آجاتے ہیں حل کی طرف پہلی بات ہے کہ اس معاشرے کے اندر اتنا گند پڑ چکا ہے عورتوں کو پتہ ہے کہ یہ حرام کاریاں کرو کھل ڈل کے کرو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے قانون ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تو مرد کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ شادی کرتے رکھت یہ جو بڑے بڑے حاکمہر کروڑوں روپے کے لگ دیتے ہیں جا کے نکاناموں کے اندر صرف ایک لڑکی کو بیاء کے لانے کے لیے یا اس کو اتنے تولہ سونا جو ہے وہ دے دیتے ہیں وہ کس حیثیت سے کرتے ہیں تو ان کو کیا ضرورت ہے اتنے بڑے بڑے کام کرنے کی اور اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ غرق ہوگا سب کچھ اس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہوں گا ملنے والا تو وہ جب اس طرح کی سیچویشن آتی ہے تو ظاہر ہے جو اس نے دو کروڑ تین کروڑ کا حاکمہر لکھا ہوئے وہ پھر مسئیبت پڑ جاتی ہے کہ وہ اپنے بیوی کو جو ہے وہ طلاق کس طرح دے طلاق دیتا ہے تو وہ پھر فوجتوں پر عدالت میں جا کے کیوں ایک اور کیس کر دے گی کہ لاؤ جی میرا حاکمہر دو اب اس کو پتہ ہے کہ اس کی بیوی ہے بیوی اس کی ہے رہ کسی اور کے ساتھ رہی ہے اس کے باوجود وہ وہاں پر بے بس ہوتا ہے پھر عدالت میں جا کے نیکسیمم اس کے پاس شوہر کے پاس کیا آپشن ہوتی ہے جائے کہ جی عدالت میں جا کے وہ گھر بسانے کا دعویٰ کرے جی میں اپنی بیوی کو بسانا چاہتا ہوں آ جائے کہ بھیک مانگے صلاح کی اس کی بھی شرط ہے کہ وہ حاکمہر پیڑ ہونا چاہیے حاکمہر یہ پیڑ نہیں ہے تو وہ تو اس کریٹریہ کو میٹ ہی نہیں کرتا پھر وہ کیا کرے گا تو یہ سارے معاملات ہیں اور اگر اس نے حاکمہر پیڑ کیا بھی ہے تو اس کے باوجود ایک اور دشواری ہے تو یہ کہ اگر بیوی کہہ دیتی میں نے نہیں جانا پھر بھی وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا عدالت گئے گی بھی ہم مجبور نہیں کر سکتے کسی کو اسی مردی کے خلاف پھر وہ کیا کرے گا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ مردوں کا اپنی صورت بدلنی چاہیے کہ شادی کی موقع پر طلاق کو بھی سوچا کریں ساتھ میں کہ اگر کل کو خوزانہ خواستہ ایسی سیچویشن پیش آ گئی زندگی میں ایسا مرلہ آ گیا تو ایک بریک میلر عورت سے بریک میل ہونے کی وجہ وہ اسے وقت پر اسے جان چھڑیں وہ اس کو طلاق دیکھے فارق کہیں یہ ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں عوام کو اگاہی نہیں دی جاتی اور پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پھر وہ کچھ مقلع کی باتوں میں آ کر وہ زندگی کے کیسز کر دیتے ہیں اپنی بیویوں کے خلاف اور پھر جب ان کو آگے جب کے احساس ہوتا ہے کہ جناب اس کا تو کریٹیریا ہی اتنا سخت ہے کہ وہ جو ثبوت ان کے پاس ہیں وہ دینے کے باوجود جو ہے یہ کریٹیریا میٹ نہیں کر سکتے ہیں اور وہ جب وہ اس کیس کو بیڈراؤ کر دیں گی کوشش کرتے ہیں بیڈراؤ کرتے ہیں تو وہ پھر الٹا عدالت ان کے خلاف جو ہے جو مقدمہ کر دیتی ہے ان کی جو صاحب کا بی بی ہوتی ہے کہ اس نے میری کریکٹر اسیسینیشن کی ہے اور پھر عدالت جناب وہاں پر آرڈر کر دیتی کہ جناب اس نے ایک مسلمان کے اوپر جناب اس کی توکی پر حملہ کیا کیچر اچھالا اس کی ذات کے اوپر اتنے سنگینی نظامات لگا ہے لہٰذا اب اسے اسی کوڑے مارے جائیں گے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی قسم کا جذباتی فیصلہ نہ لیں سوالے سے اور ہر شہر کو یہ بات سمجھ لینے چاہیے کہ اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے پاکستان کے نظام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور وہ کوئی حق نہیں رکھتا بیوی کے اوپر بیوی جو مرضی کرے جیسے مرضی کرے اسے برداشت کرنا پڑے گا اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ جب شادی ہونے سے لے کر اپنی باقیہ زندگی تک اتنی احتیاطیں کرے قانونی طور پر کہ کل کو اگر اس کا کوئی ریلیشنشپ اس کو ختم بھی کرنا پڑ جائے طلاق دینی بھی پڑ جائے تو زیادہ گھاٹے کا سودہ نہ ہو اس کے لئے